یہ دیکھیں جی میں آٹا گوند رہی ہوں اور یہ میری سسٹر آلو چھیل رہی ہے اور یعنی کہ کاٹری آلو چھیل رہی ہے کاٹری یہ ایک ہی ہوتا ہے اور ساتھ چکن دو کر رکھا ہوا ہے ہم لوگ آئے میں اپنے ابو کے گار اور یہاں میں ہم کھانا بنانے لگے ہیں ہم جب اپنی امی ابو کے گار آئے نا تو ہماری امی تو ہے نہیں تو بابی ہے تو پھر ہم اپنے کام خود ہی کر لیتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا تو کیونکہ بچے بچے بھی ہوتے ہیں کافی لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور سامنے بلکل ابو کا اور باجی کا بلکل آمنے سامنے گار ہیں اور سسٹر لوگ بھی پھر ماشاءاللہ ہم ایک ٹائم کا ادھر کھا لیتے ہیں ایک ٹائم ابو کے گار بنا لیتے ہیں ہمیں جل کے کر لیتے ہیں تو میں نے آٹا گوند لیا تو آج میرا بڑا دل تھا بھی میں نا تندور پہ روٹی لگاؤں ہوں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں بھی میں روٹی لگا سکتی کیونکہ نہیں بھول تو نہیں کی میں نے بیس سال پہلے اب مجھے نہیں پتا بھی مجھے لگانی آتی ہے کہ نہیں میں کوشش ضرور کروں گی آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تندور کیسے جلاتے ہیں اور تندور پہ روٹی کیسے لگاتے ہیں تو وہ میں پتا کروانے لگی ادھر کہتے ہیں کسی کے گار تندور نہیں ہے تو میں نے اپنے بھائی کے بچے کو بھیجا جو ساتھ فالوں کا گار سے پوچھو کس کے گار تندور ہے تو پھر ہم ڈونڈ لیں گے تو تندور ہمیں مل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال چلیں میدے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک اللہ پاک کا شکر ہے یہ دوپ ہے یہ دیکھیں پیچھے کا ویو کتنا اچھا رہا ہے میں اہی ہوں یہ اپنی بڑی سسٹر کے گار اور میں نے کہا بھی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تندور کی روٹی بنانی شیئر کرتی ہوں میں کیسے بناتی ہوں میں بھی انشاءاللہ آج روٹی لگا کے دکھاؤں گی تندور میں ویلیج میں کیسے تندور ہوتے ہیں ان لوگوں نے چھت پہ لگایا ہوگا ہے اچھا یہ تندور ہے اس کے یہ نیچے ہم آگ لگانے لگ ہیں بیج میں لکڑیاں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی یہ تندور ہے اس طرح نیچے پہلے چھوٹا سا کشوپر رکھ لیا اوپر یہ اپلے ڈال رہے ہیں اپلے ڈال کے یہ جو ڈال رہی ہے نا یہ ہماری مطلب ساتھ والی بھجی ہے تو بابی کہتے ہیں ہم اس کو کیونکہ ہم بھی ادھر ہی رہتے تھے تو ہمیں پتہ ہے پہ یہ ماشاءاللہ صاحب ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو یہ اپنے گھر سے یہ چیزیں لے کی آئی اس نتہلے میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی کہتی کبھی کبھی دیل کریں نا تو پھر ہم سردیوں گھرمیوں میں لگا لیتے ہوتے تھے تو مجھے جلانا نہیں آتا تھا اس نے ہی نیچے وہ ڈالے اوپرے بھی اپنے گھر سے لکڑیں لے کی تھی چھوٹ چھوٹی پھٹیاں لکڑیں پڑی ہوئی تھی وہ لے آئی تھی تو ہر اب تو ہر جگہ گیس ہے اور گیس لگی ہوئی ہے تو گیس نہ ہے لوگوں نے سلنڈر رکھے ہوئی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر کی مطلب ڈاکٹر لگی ہوئی ہے کسی ہوسپٹل میں اس نے اپنی چھت پر لگایا ہوئی ہے وہ کہتی کبھی کبھی دیل کریں نا تو پھر ہم لگا دیکھیں یہ نور ہمارا جل گیا ہے اب آپ لوگ ساتھ ہی رہنا تو میں روٹی لگا کے دکھاؤں گی میں روٹی کیسے لگاتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں جی سورج ابھی بہت چمک رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا میں زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ویو دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھت پر لگایا ہوئی تندور نا تو آگ جلا دی ہے لگ گئی وہ دیکھیں آگ اس طرح تندور کو نیچے ہوتی ہے کس بنایا ہوتا ہے میری امی نہیں بنایا ہوتا تھا اللہ تعالی میری امی کا جنت میں گھر کریں اس طرح لکڑیاں یہ ان لوگوں یہ لوگ جلاتے نہیں یہ کسی کا گھر میں آئی ہوں لگانے میری بھی سیسٹر کے گھر نہیں وہ کہتی لے ہم نے کبھی لگائی نہیں ہم لوگ بھائی چولے پہ بنا لیتے ہیں تو یہ میری کہا کہ میں نے کھا بھی میں بھی کوشش کرتی ہوں آج کامیاب ہو جاؤں گی یہ بابی ہے میری ماشاءاللہ یہ تندور جلنا شروع ہو گیا ہے ہاں جی نکل رہی ہے نکل رہی ہے نکل رہی ہے اللہ پاک میری اس بابی کو سہت تندرستی والی زندگی دے یہ ہلپ کروا رہی ہے تو میں ابھی انشاءاللہ کروں گا یہ دیکھو جی آگ جل گئی ہے یہ دیکھیں اب میں انشاءاللہ آپ کو نکل رہی ہے تو میں ایک حل نکل رہی ہے مجھے اللہ اکالی ملتان 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 موسیقی 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 بند کرو زرابن دوبارا ہوں گی لاندھر روٹی پھر دکھانا دن اس طرح پانی لگانا ہے ہاتھ کو روٹی کو لگانا ہے اس طرح روٹی لگا دیں ہاں بجی ادھر ہو تو ٹھڑا لگ گئے ایک جنی پیچھے ہو یوں نا باری باری بنا لینا موسیقی 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 میرا ہاتھ ہے میں نے روٹی لگا دی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی لگے اٹھا گیا بھائی کام بجی سینہ دیکھیں یہ سب آپ لوگوں کے لئے ہے میں نے اپنی باجی سے کہا باجی کھڑی ہوئی ہے سنید بٹانی سے لیا میں دکھاتی باجی تندور کا بات کر رہا ہے کہ میں تو کبھی کسی کا گھار نہیں گئی میں باہر نہیں گئی میں نے خود ہی بات کر لیا ہم نیچے لات باجی مجھے لات باجی مجھے لات بیشی مجھے لات بیشی مجھے لات بیشی ھنیف مجھے لات بیشی میری حالت دیکھ لیں اسینہ دیکھیں میں نے ساری روٹیاں بنائیا میری سیسٹر نے نہیں بنایا میں نے آج میں نے بنا نہیں ہے اپنے میں نے ویور سے خود ہی میں نے روٹیاں بنا کے شیئر کرنے ہم لوگ رہتے ہیں ویلیج میں بھی آکے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے آپ لوگ کے سامنے روٹیاں لگائیں ہیں ساری لاگ گئی ہے ما شاہ اللہ اب ہم کھائیں گے یہ دیکھ لیں ساری روٹیاں یہ آخری رہ گی ما شاہ اللہ بسم اللہ خطات اللہ ساسکو پتری ترام سمران کی روٹیاں ہم نے بنا لیا کیونکہ ما شاہ اللہ مہمان کافی آیا چکے ہیں تو یہ تندور جو ایک تھنڈا ہو گیا اب اس میں باجی اور نے اور لکڑیاں ڈال دیں اب پھر جلائیں گے پھر روٹیاں ساری ہم نے لگا لی دیکھ لیں جب ہم آئے تھے کتنی روشنی تھی اب اندھیرہ ہو گیا ما شاہ اللہ تو یہ جن کے گھر ہم آئے روٹیاں لگانے ان لوگوں نے اوپر نا علم لگایا بھر بھی نہ یہ دیکھ لو یہ آپ کے لئے یہ آپ نے بھی لگایا نا ان لوگوں نے بھی لگایا یہ دیکھیں لائٹ جال رہی ہے اوپر ایک ما شاہ اللہ پہلے لگا کے بیج دی ہے چلیں جی آج آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے چلیں جی یہ دیکھ لیں میرے پسینے سے پورے حال اور اندھیرہ ہو گیا اب میں نیچے اترنے لگی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگے تندور والی تو زیادہ زیادہ لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اوکے جی اللہ حافظ خوش رہیے پیار بھانٹی